یہاں کامیابی کا عالی میار نہیں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ اس کا کم سے کم میار بیان کیا جا رہا ہے میں توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف ستھی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے تقابل کیجئے ذرا ایک سورة العصر ہے وَالعصرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْءٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْسَانَ ایک سورة تین ہے وَالتینِ وَالزَّیْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُنْ غَيْرُ مَمْلُونَ اب ان کا تقابل کیجئے سورة العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطے پوری کریں سورة تین میں اول تو صرف دو شرطے بیان ہوئی دو بیان نہیں ہوئی کام ہلکا ہو گیا نا آسان ہو گیا یہاں چار ہیں ایمان، عملِ صالح، تواصل بِالحق، تواصل بِالسَب وہاں ہے ایمان اور عملِ صالح صرف نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرُنْ غَيْرُ مَمْلُونَ ان کے لئے تو بہت بڑا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ملقطے نہیں ہوگا اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی، ناکامی سے بچ جائیں گے مستثنہ ہے کس سے اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِيْ خُفْرِ یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو طالب ان کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو فرس دیویزن میں پاس ہو جاؤ گی اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گی اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورت تین میں اور وہ سورت العاصر سورت العاصر ناکامی سے اس کسنا کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطے ہیں اور سورت تین یہ آلہ درجات کا بیان ہو رہا اور دو شرطے ہیں اس کو قرآن مجید کی اسطلاحات سے بھی اللہ کرے کیا باقف ہو جائے ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کرنگا یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مقاتب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو بگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر سورہ کہف میں جمع کے سیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا جمع کے سیغے میں سورہ نسا میں فرمایا وَسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ لِعَلْنَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُدَّةٌ مَعْدَ الرَّسُلْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ایک ہے ابشار بشارت لے ایک ہے انزار خبردار کا اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیشاتی دھمکی کی ضرورت پیشاتی باز آجاؤ اپنے رویے کو ضرورت کرو ورنہ پکڑ ہوگی صدا بلے گی کبھی آپ شاہ باش دے امت کرو گھبراو نہیں تمہارے اندر صلاحیت ہے مایوس نہ ہو امت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے تم بڑے ذہین ہو حیرت کرو بڑے آلہ درجات ملے قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے ایک تبشیر کا رنگ ہے ایک انزار کا رنگ ہے سورة العصر میں انزار کا رنگ ہے خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نمالہ بننے والے ہیں سوائے ان کے جو چار شرطے پوری کرو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْبِرُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَا بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَا بِالْحَقِّ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکوزٹس ہیں مجھ سے کہا گیا کہ انگریجی کے الفاظ فوراً ترجمہ کر دیا کرو اور میں کر دیتا ہوں اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں لیکن میں یہ اس کی استعمال کرتا ہوں انگریجی استلاحات جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ میرے اصل مقاتب جدید تعلیمی آفتہ لوگ اور جدید تعلیمی آفتہ لوگوں کمیونکیشن جو ہے ابلاغ وہ ان انگریجی استلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے ورنہ وہ بات سمجھے گے نہیں اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھے گے اور کمیونکیشن کو سمجھ جائے یہ ہے اصل میں ساری مسئیمت کے جو اسمت ہمارے سامنے ہیں اس لئے یہ الفاظ ہے مستعمال کرتا تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خس اللہ اللذین آمد وعمل صالحات وطواصو بالحق وطواصو بالسام یہ منیمم پری ریکوزٹس ہیں کم سے کم لبازم ہیں نجات کے ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں ہے اس لئے کہ قسم کہا کر اللہ فرما رہا ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھئے یہ چاروں شرطیں لازم ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں پہلی بات کیا معلوم ہو اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک میار سامنے آئے ٹھیک نمبر دو یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا میار منیمم ریکوارنٹس میں نے ایک مرتبہ ایک اسن کالج لاہور میں جہاں تقریر کی صورت الحصر پر تو طلبہ کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرس ڈیویجن کا بیان نہیں ہے یہ تھرڈ ڈیویجن میں کامیابی کا بیان اس سے کم تر پر فیلے اور ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انزار کا رنگ ہے خبردار کرنے کا انداز ہے زجر کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ چار شرطیں پوری کرنے ہیں اب تیسری بات جو ارز کر رہا ہوں یہ اہم کریم ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے کیا بجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کم کر دو دو کم کر دو تین کم کر دو کس کو اختیار ہے اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار ہے یہ تو حضور سے کہا گیا تھا سورہ یونس میں ہے مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے اے تے بے قرآن ان غیر حاضاؤ بدل ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجب ہے بہت سخت ہے انکمپروائزنگ ہے یہ کہیں بھی کوئی دوری آیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن کو اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن نہیں ہے تو حضور سے کیا کہلوایا گیا نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں کوئی تبدیلی کر دوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جانا ہے سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے مانا ہوں میں خود اس کا پابند ہوں تو غور کیجئے قرآن بیان کر رہا ہے کہ چار سرتے ہیں نجات کی اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لئے کافی ہے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی یہ بات جو ہے ذہن میں رکھئے ایک نجات وہ ہے جو ہزار ہا ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو میں اس نجات کی بات دے گا وہ نجات تو ملے گی یقینا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی اپنے کرتوتوں کی صدا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جہنم سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا تو اس وطحال کیا ہوگا جیسے جلا ہوا کوئلہ کچھ 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 حدیث میں اس کی شرعہ آئی ہے لیکن یہ نجات نہیں نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ اول مہلے میں ہمیں جندت کو داخل فرمائے اس نجات کی بات کرنا وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گوہ ہونے کی بدونت نہیں ملے گی اس نجات کے لیے شرط اول ایمان شرط دو معامل سالح شرط سالس تواسب الحق اور چوتھی شرط تواسب السب یہ قرآن کا بیان ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے